کرونا مہاماری کے ساتھ ساتھ دیس میں لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی ایک کے بعد ایک خاص کر کے بولی ووڈ کو لے کر کافی ساری بری خبر سامنے آ رہی ہے حال ہی میں کل ہی کی بات ہے بولی ووڈ کی ایک اور ابھی نیتہ سوشان سنگھ رازبوت کی نیدن ہو گیا تو آپ کو بتا دے کی وہ سوشان سنگھ رازبوت نہ صرف پڑھائی میں اچھے تھے بلکہ انجینئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ کے کئی سارے یوبا ایکٹر کے ساتھ ہی ساتھ اینڈری سنگھ دونی فلم میں ان کی کام سبھی لوگوں کو بہت ہی پسند آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اور بھی لوگوں کے دلوں میں چھا گئے تھے حالی میں دوستو آپ کو بتا دے کی ان کی چچورے فلم کی وجہ سے یعنی اس فلم کی وجہ سے ہی کافی سارے اسٹوڈنٹ کو موٹیو ملا تھا جہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ اگر ڈپلیشن سے گزرتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کا ہینڈل کرنا چاہیے لیکن اچانک سے ہی ان کے موت کی خبر پورے والی ووڈ کو شاک کر دیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کی یہ واقعہ ہونے سے پہلے سر ششاند سنگھ رازپوت نے اپنے پریوار سے باتچیت کی تھی جہاں پر انہوں نے اپنی فیملی سے آخری باتچیت میں کیا کہا تھے وہ حال ہی میں سامنے آئی ہے دوستو آپ کو بتا دے کی اپنی فیملی کے ساتھ آخری باتچیت میں انہوں نے کہا تھا کہ پاپا میں ٹھیک ہوں آپ میرا چنتہ مت کیجئے کرونا لاکڈاؤن میں آپ بھی اچھے سے گھر میں رہیے کوشش کرتا ہوں کہ جتنی زلدی ہو سکے آپ سے ملنے آتا ہوں بس آپ اپنا خیال رکھئے آرام سے رہیے تو آپ کو بتا دے شنیوار کی شام بولی ووڈ عوینتا ششاند سنگھ رازپوت کی یہ اپنے پیتا کے کے سنگھ سے آخری باتچیت کی تھی اور پٹنا کے رازیب نگر میں رہنے والے پیتا کے کے سنگھ بیٹے سے بات کر خوش تھے کہ اگلی ہی صوبہ موت کے ونہوس خبر ملی تو آپ کو بتا دے کی کے کے سنگھ رویوار کی صوبہ قریب 11 وزے روزانہ کی طرح ڈائننگ ٹیول پر بیٹھے تھے بریک فاسٹ شروع ہی کیا تھا کہ ایک فون کال آئی باتچیت کے دورانی وہ چلاتے ہوئے فرس پر گر پڑے گھر میں کام کرنے والی لکچمی دیوی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا اصل میں انہیں پتا ہی نہیں چلا کی فون کس کا تھا انہوں نے پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلائیا اور ان کی پیتا کے کے سنگھ رو رو کر بہوش ہو رہے تھے اس بچ انہوں نے جہاں بتایا اس سے پتا چلا کی بیٹی رویوی کے فون سے انہیں بیٹے سوشان کے سوسائٹ کی جانکاری ملی ہے سوشان کی موت سے پٹنا کے رازیب نگر میں رہنے والے ان کے پڑوسی بھی آہد ہے پڑوسی میں رہنے والے انورادہ تیواری بتاتی ہے کہ جب بھی پیتا کے کے سنگھ سوسان سے کسی بات کو لے کر ناراج ہو جاتے تو وہ خود کچھن میں جا کر ان کا من پسند کھانا بناتے تھے اور پاپا کہتے ہیں والا گانا گا کر پیتا کو مناتے تھے وہ کہتی ہے سوشان کی ماں کے بہت پوزہ پات کے بعد سوشان کا جنم ہوا تھا چار بہنوں میں سوشان اکیلے بھائی تھے اس لیے گھر میں وہ سب کے لات لے تھے پڑوسیوں نے بتایا کہ بچپن میں سوشان کو اسکول چھوڑنے کے لیے پیتا جایا کرتے تھے چاروں بہنیں انہیں پیار سے گلشن ملایا کرتی تھی چھوٹا ہونے کے قارن سوشان سب سے اپنی بات بھی منوا لیتے تھے ماں کی موت دوزل دو میں ہو گئی تھی جس کے بعد سوشان تھوڑے شانت رہنے لگے تھے بعد میں ایکٹر بننے کے بعد ان میں بہت بدلہ آیا پھر وہ آسانی سے لوگوں کے بیچ گھلنے ملنے لگے تھے دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آگے آنے والے خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایگن کو دوانا نہ بھولیں